دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا structure جو ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو ان نو points کو جو ہے ہم discuss کریں گے ان کے key points کو اور دیکھیں گے کہ وہاں کا political system کیسا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی background کی یعنی کہ پسے منظر جو ہے وہ کیا ہے تو پسے منظر میں ہم کیا دیکھیں گے کہ جو جرمنی ہے اس time پہ جو موجودہ جس کو ہم جرمنی کہتے ہیں یہ جرمنی اس original form میں اس form میں کیسے آیا اور یہ constitution جو ہے وہ کیوں جو ہے لاغو ہوا وہاں پہ تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل ریپبلک آف جرمنی یعنی کہ جرمنی کو کیا کہا جاتا ہے فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ایک فیڈریشن ہے اور ریپبلک ہے ٹھیک ہے جی سولہ جو ہے اس کی سٹیٹس ہیں یا سولہ سوبے جس کو ہم کہہ لیں تو اس کا مطلب یہ فیڈریشن ہے اچھا یونیفائیڈ نیشن ہے ایٹین سیونٹی ون سے ایٹین سیونٹی ون سے یعنی یہ یونیفائیڈ ہوئی اس سے پہلے یہ الگ الگ جو ہے وہ ملکوں کے کنٹرول میں تھا تو اٹھارہ سو اکتر کے اندر جو ہے اس کو کیا کیا گیا ایک ملک بنایا گیا اور ایک سسٹم کے اندر کیا گیا اور کس نے کیا جی فادر اف یونائٹڈ جرمنی کون ہے یعنی جرمنی کو یونائٹ کرنے والا شخص کون ہے بس مارک ہے اور یہ ایٹین سیونٹی ون سے ایٹین نائنٹی تک جو ہے وہ جرمنی کا چانسلر رہا اب چانسلر جیسے یہاں پہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پرائم نیسٹر ہے باقی ملکوں کے اندر تو جرمنی میں اسے چانسلر کہا جاتا ہے تو یہ جو سامنے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ جرمنی کے اس بندے کی بس مارکی ہے جس نے جرمنی کو الگ الگ ریاست ریاستوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ملک بنایا ٹھیک ہو گیا یا ایک ریاست بنایا اس کے بعد جی ورلڈ ور فرسٹ میں جو ہے یہ یعنی کہ اسی نظام چلتا رہا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ورلڈ ور فرسٹ ہوئی اور ورلڈ ور فرسٹ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جرمنی تھا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک ورلڈ ور فرسٹ رہی اور جرمنی اس کا مین پلیئر رہا جرمنی نے ہی جو ہے ورلڈ ور فرسٹ سٹارٹ کی تو ایسے میں جب جرمنی نے سٹارٹ کی ایک سائٹ پہ جو ہے وہ جرمنی تھا دوسرے سائٹ پہ الائیٹ پاورز تھی تو ایسے میں جرمنی کو جو ہے وہ شکست ہوئی تو جب جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے بعد ایک ٹریٹی سائن کی گئی ٹریٹی آف ورسلیز یہ ٹریٹی جو ہے کافی فیمس ٹریٹی ہے اس ٹریٹی کے تحت کیا کیا گیا ایک تو جتنا بھی وار کا جو ایک سپنڈیچر دا تقریباً 30 ملین ڈالرز کے قریب ٹھیک ہے تو وہ سارے کا سارا جرمنی کے اوپر جرمانہ ڈالا گیا کہ بھئی تم نے پے کرنا ہے تمہاری غلطی سے ہوا دوسرا اس کے تحت اس کی آرمی جو ہے جرمنی کی اس کو کم کیا گیا ٹھیک ہے اور ان کے جو بجٹ وغیرہ ہے اس کے اوپر ان کو جرمانے وغیرہ ڈالے گئے تاکہ دوبارہ سے جرمنی جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کے پھر سے کسی اور جنگ کے لیے کھڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو ٹریٹی تھی ٹریٹی آف ورسلیز یہ کافی زیادہ یعنی کہ اس کی ٹرمز ایسی تھی جس میں جو جرمنی ہے اس کی جرمنز جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ تزہیق محسوس کی کہ یہ ہماری بہت زیادہ بیستی ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں جو نازی پارٹی تھی جرمنی جو ہٹلر کی پارٹی تھی بعد میں جو بنی تو یہ نازی پارٹی جو ہے یہ کافی زیادہ تنقید کیا کرتی تھی جرمن حکومت کے اوپر اس ٹائم کی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ایسی ٹرمز کیوں مانی تو ایسے میں جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ نازی پارٹی بعد میں جو ہے ہٹلر جو ہے اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے جاسوسی کرنی ہے نازی پارٹی کی کہ وہ کہیں کوئی ایسی باتیں نہ کریں جو حکومت کے خلاف ہوں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہٹلر ہے وہ ایکچولی میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور بعد میں اسی نے نازی پارٹی جوائن کی اور بعد میں وہ چانسلر بنا جرمنی کا اور پھر ورل ورس سیکنڈ اس نے کروائی ٹھیک ہے یعنی تو ایمپائر جو ہے وہ اس کے بعد جب یہ جو ایمپائر تھی جو ریاضت تھی سلطنت تھی اس سلطنت کو کنورٹ کر دیا گیا ریپبلک کنورٹ کر دیا گیا اور اس کو نام دیا گیا ویمر ریپبلک کا یعنی کہ جو جرمنی تھا جرمنی کا نام چینج ہو کے اس کنورٹی چینج کیا ہو گیا ویمر ریپبلک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا ہٹلر جو ہے اس نے پھر جیسے میں نے کہا نازی پارٹی سے ہوتا ہوا وہ اوپر آیا اور نائنٹین تھرٹی ٹو میں جو ہے وہ جرمنی کا ہیڈ بنا اس کے بعد نائنٹین تھرٹی تھری میں جو ہے وہ چانسٹر جب بنا فول کنٹرول اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا پھر آہستہ آہستہ پورے کے پورا دوبارہ سے ایک جنگ کے لیے ایک نئی جنگ کے لیے جو ہے جرمنز کو تیار کیا اور نے بتایا کہ بھئی فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس کے بعد ہماری کتنی زیادہ ویستی ہوئی تو اس لیے اب آپ کو دوبارہ سے لڑنا ہوگا اور جو جرمن نسل ہے وہ سب سے اوپر ہے اور آپ کو اپنی دفاع کا حق ہے آپ دوسروں کو ماریں خود اوپر رہیں یعنی اس طرح سے اس نے پورا ایک جو ہے فاشزم کا سسٹم بیلڈ کیا اور اس فاشزم کے سسٹم کے تو جو ساتھ میں اٹلی کے اندر بھی اس ٹائم پر فالو ہو رہا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ پورے کی پوری جرمن قوم کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا جو ہے وہ ان کا مائنڈ کنٹرول کر لیا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ لڑنا ہی لڑنا ہے آپ سپیریئن ہے آپ کا یہ جہاد ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ورلڈ ورڈ سیکنڈ ہوئی ورلڈ ورڈ سیکنڈ میں جرمنی جو ہے اس کو دوبارہ سے شکست ہو گئی اور ورلڈ ورڈ سیکنڈ 1939 سے 1945 تک ہوئی تو 1945 میں جب جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے بعد سب کو جو ہے وہ یالٹا کانفرنس بھی ہوئی اور وہاں پہ جو ہے وہ فرانس کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کو جرمنی کے اندر سوری وہاں پہ سزائیں دی گئے ان کو لٹکایا گیا جتنے بھی وار کریمز ہو لیتے ہٹلر نے تو خودکوشی کر لی تھی تو یہ جو یالٹا کانفرنس تھی 1946 کی اس کے تحت جو ہے کیا فیصلہ ہوا کہ اب جرمنی دوبارہ سے پھر تھرڈ ٹائم کو ایسی حلقت نہ کرے تو جرمنی کو الائٹ جو پاورز تھی انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر لیا اپنے پاس ایک ایک حصہ رکھ لیا اور خاص کر کے جو ہے وہ ایسٹ جرمنی جو ہے اور ویسٹ جرمنی جو ہے اس کو الگ کر دیا ایسٹ اور ویسٹ کو جدا کر دیا بعد میں یہاں پہ پھر دیوار بھی بنا دی گئی ٹیک ہے تو جو ویسٹ جرمنی تھا بھی ہم جو اگلی کچھ باتیں کریں گے وہ ساری کسی ساری ویسٹ جرمنی کی ہوں گی ٹیک ہے ایسٹ جرمنی جو ہے وہ جدا ہو گیا الگ ہو گیا تو جو ویسٹ جرمنی تھا ایسٹ اور ویسٹ میں کنورٹ ہو گیا اور ریپبلک آف جو بنا نئی سٹیٹ جو بنی نئی حکومت جو بنی ہو کیا بنی فیڈرل ریپبلک آف جرمنی بنا جو کہ نائنٹین فورٹی نائن سپٹیبر ٹوئنٹی ون کو جو ہے یہ نیا کانسٹویشن جو ہے ان کا سامنے آیا اس کے بعد اب جب ری یونیفکیشن جو ہے وہ کب ہوئی جی انیس سو نواسی میں نو نومبر انیس سو نواسی کو ری یونیفکیشن ہوئی یعنی جو دیوار بنائی گئی تھی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کے بیچ میں یہ الگ الگ ملک بنے تھے تو اس کو ہٹا دیا گیا اور انیس سو نواسی میں اور دوبارہ سے جو جرمنی ہے وہ ایک ملک بن گیا یعنی کہ ویسٹ جرمنی جو ہے وہ ایسٹ جرمنی سکندرزم ہو گیا اور ویسٹ جرمنی یا جرمنی جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آیا تو اب جو فیچرز ہیں یعنی یہ جو کانسٹویشن بنا انیس سو انچاس میں تو اس انیس سو انچاس کے تحت جو فیچرز ہیں کانسٹویشن کے وہ کیا تھے ایک تو یہ ریٹن کانسٹویشن تھا جو انیس سو اٹالیس سو انچاس میں جو ہے وہ بنا ویسٹ جرمنی جو ہے اس میں لاغو ہوا ایک سو اکتالیس جو ہیں وہ اس کے آرٹیکلز ہیں اور یہ یونیفکیشن ٹریٹی تھرٹی فرسٹ اگست نائنٹی نائنٹی کو اس میں شامل کی گئی یعنی کہ اب جو ایس جرمنی تھا جب ظاہری بات ہے وہ شامل ہوا تو ساتھ میں کسی ٹریٹی کوئی سسٹم ہوا ہوگا لیگل سسٹم تو اس کو جو یونیفکیشن ٹریٹی تھی وہ کب ہوئی نائنٹی نائنٹی کے اندر جو کہ اس کانسٹویشن کے اندر شامل کر دی گئی دیموکرٹک اینڈ سوشلسٹ ہے اس کے تحت یعنی کہ جو انیس سو انچاس کے تحت بنا ایک دیموکرٹک ملک ہوگا ساتھ میں سوشلسٹ ہوگا اچھا ریپبلک بنا یعنی عوام کی وہاں پہ جو ہے وہ رائے ہوگی ووٹنگ سسٹم ہوگا بائی کیمری لیجسلیشن بنی پارلیمنٹری سسٹم جیسے ہے اچھا بانڈ سٹیک نیشنیل اسمبلی کہا جاتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور بانڈ سٹیک جو ہے فیڈل کونسلز کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک بانڈ سٹیک ہے اور دوسرا بانڈ سٹارٹ ہے یہاں پہ اچھا ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں جی سپریم کورٹ تو وہاں پہ ہائی کورٹ ہے اسی طرح سے فیڈل نیچر ہے سکسٹین سٹیٹس ہیں تو اس واجہ اس فیڈل نیچر ہے پارلیمنٹری ہے اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے موجود ہے اس کے اندر اور امیڈمنٹ جو ہے وہ یا ترمیم ٹو تھرڈ جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ترمیم اس کونسٹیشن کے اندر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آگے بٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیجسلیٹر کی کہ بھائی جو مکننہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ جرمنی کے اندرس کا کیا سسٹم ہے تو جیسے میں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ پارلیمنٹ ہے اور اس کے ٹو ہاؤسز ہیں ٹھیک ہے اپر ہاؤس اور لور ہاؤس ٹھیک ہے نام چینج ہے ان کے جو جو لور ہاؤس ہے اس کو کہا جاتا ہے بانج ٹیک ہے جس میں پانچ سو اٹھانوے جو ہے ممبرز ہیں ٹھیک ہے پانچ سو اٹھانوے ممبرز ہیں اور یہ بانج ٹیک ہے اور دوسرا ہے اپر ہاؤس جیاننی بانج سٹارٹ اور اس کے 58 ممبرز ہیں اب اگر ہم بات کریں جی لور ہاؤس کی یعنی کہ بانج ٹیک کی بانج ٹیک کی تو اس کی کمپوزیشن میں سب سے پہلے یہاں پہ direct elections ہوتے ہیں یعنی جتنے لوگ بھی ہیں یہ قومی سملی ہے تو قومی سملی میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ direct elections کے طرح elect ہو کے آئیں گے چار سال کی ان کی term ہوگی اور collision government ہے کیونکہ parties زیادہ ہیں تو parties زیادہ ہونے کے وجہ سے پھر کیا ہے کہ کچھ party کوئی بھی ایک party جو ہے وہ absolute majority حاصل نہیں کر سکتی تو ایسے پھر کیا ہے ایک مخلوط حکومت جو ہے بنتی ہے کہ پچاس یہاں سے تیس یہاں سے دس یہاں سے جیسے ابھی پاکستان کے اندر گورمنٹ بنی ہوئی ہے اور فیڈریشن میں ہمیشہ سے یاد رکھئے گا کہ ایک ایسی گورمنٹ بنتی ہے جو کلین ہو کیونکہ وہاں پہ اور اور طرح کی representation اور racism موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ prime minister جو ہے اس کو chancellor کہا جاتا ہے اور chancellor کا نظام ہے تو اس کا مطلب جو سارے کے سارے power جو ہے وہ chancellor کے پاس ہے اگر power functions کی بات کی جائے یعنی کہ bonds tag جو ہے اس کے power function کیا ہے تو law making ہے قانون بناتا ہے یہ قومی سملی قانون بناتی ہے appointments کرتی ہے standing committee کی اور executive functions کے اگر بات کریں تو executive functions بھی اس کے پاس ہے کیونکہ cabinet جب یہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cabinet وزارتے run کرتی ہے تو وزارتے executive administrative function کے اندر آتا ہے اچھا electing chancellor جو ہے chancellor کو elect کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو یعنی bonds tag ہے جس بھی party کا جو زیادہ vote ہوں گے تو obviously پھر وہ کیا کریں گے وہ اپنا chancellor یا وزیراعظم elect کروائیں گے اس کے علاوہ جی check on executive جو executive ہے سرورہ جو ہے اس کے اوپر check ہے investigation کروا سکتے ہیں کسی دارے کی کسی بھی دارے کو بلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ آگے یہاں پہ جواب دیں اپنی ministry کے حوالے سے ٹھیک ہے جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے investigation powers وہاں پہ موجود ہیں تو اس کا مطلب investigation powers بھی جو ہیں یہ executive functions کے اندر ہی آتی ہیں اب بات کرتے ہیں upper house کی تو upper house جو ہے upper house کیا ہے جی bond start جس کو کہا گیا اور 58 members ہیں جس کے تو اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے ان کا جو upper house ہے اس کا تھوڑا سا system تھوڑا change ہے ٹھیک ہے اب UK اور France سے change ہے 16 states ہیں تو 16 states کے یہ representation ہوتی ہے یہاں پہ جن کو lender کہا جاتا ہے یعنی کہ states کو وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے lender ٹھیک ہو گیا اور federation system ہے اور delegated members ہوتے ہیں اب delegated members کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے اب جیسے ہم نے کہا کہ جو قومی assembly ہے یعنی جو national assembly ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی direct elections کے تھوڑا وہ elect ہو کے آتے ہیں تو senate میں بھی normally کیا ہوتا ہے senate میں بھی elect ہو کے آنا پڑتا ہے جیسے پاکستان کی senate یا UK کی سینٹ تو UK کی تو خیر دوسرا یا امریکہ کی سینٹ لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ سینٹ میں elect ہو کے نہیں آئیں گے بلکہ یہ جو 16 state کی governments ہیں 16 یہاں پہ ان کے جو صوبے موجود ہیں وہ صوبے اپنے اپنے نمائندے جو ہے وہ senate کے اندر بھیجیں گے تو وہ elections کے تھوڑا نہیں آئیں گے بلکہ وہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو یہاں پہ بھیجا جائے گا اس ہو جیسے وہ delegated members ہوتے ہیں تاکہ unity جو ہے وہ برقرار رہے تو اب اگر power functions کی بات کی جائے تو سب سے پہلے legislative power ہے یعنی کہ قانون بناتا ہے bill first present جو پہلے جو bill ہے اب یہاں پہ اس کو بھی صورتہ آپ نے سمجھنا ہے کہ normally کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر bill ہے تو وہ bill کہاں جائے گا وہ bill جائے گا لور house کے اندر لور house میں جائے گا وہاں سے جو ہے وہ جائے گا upper house کے اندر اور upper house سے جانے کے بعد پھر prime minister president کے پاس جائے گا اور وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ law بنے گا لیکن جو جرونی ہے وہاں پہ کیا ہوگا سب سے پہلے upper house کے اندر جو ہے وہ bill آئے گا upper house میں کیوں آئے گا کیونکہ upper house میں ہم نے یہ بات کر دی کہ وہاں پہ 16 جو ان کے صوبے ہیں ان کے representatives موجود ہیں تو کوئی بھی law جو ملک کے اندر لاغو کرنا ہے یا جسے پاس کروانا ہے پہلے یہ صوبے سے جو ہے وہ qualify کریں گے کہ بھئی ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو اعتراض تو نہیں یہ جو bill پاس ہو رہا ہے پھر جب یہ اسے yes کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اسے لور house کے اندر بھیجا جائے گا اور پھر لور house جو ہے اس کے اوپر قانون سازی کرے گا اس وقت جیسے فرس یہاں پہ پر present کیا جاتا ہے پھر joint committee ہوتی ہے joint committee یعنی کہ اپر house کی اور لور house کی اور one third جو ہے اس ممبر ہوتے ہیں یعنی one third جو ہیں وہ لور house کے one third جو ہیں وہ اپر house کی تو اس طرح سے joint committee ہے جو کہ دونوں معاملات کو ہنڈل کرتی ہے بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ اگر بات کریں تو پریزیڈنٹ کیوں کہ اب جیسے میں نے کہا کہ چانسلر کا عزام ہے تو اس کا مطلب جو چانسلر ہیں ان کے پاس پاور ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ceremonial head ہو گئے appointment جو ہے پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے جی اب appointment کیسے ہوتی ہے secret ballot کے ثرو ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اور اس کے علاوہ جی electoral جو college ہے اس کے ثرو ہوتی ہے state اور center جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے یعنی کیونکہ ایسا ہوگا جو center state دونوں کو لے کے چل رہا ہے اور کم سے کم اس کی age جو ہے وہ 40 سال ضرور ہونی چاہیے اس سے کم نہ ہو جیسے پاکستان کے اندر 45 years ہے اچھا اور term جو ہے وہ 5 years کے انچہ 5 سال کی term ہے ان کے پریزیڈنٹ کی اب power functions کی بات کی جائے تو head of the state ہے سب سے پہلی بات اور دوسرا appointment of government ہے گورنمنٹ کی جتنی appointment سے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے لیکن chancellor کی advise کے اوپر اچھا chancellor and cabinet جیسے کہ chancellor کے appointment کون کرے گا صدر صاحب کریں گے cabinet کے appointment کون کرے گا صدر صاحب کریں گے لیکن کس کے اوپر وہ بتائے گا تو cabinet کا تو پھر advise کرے گا تو پھر cabinet کو appointment کیا جائے گا resolution of assembly جو ہے جب chancellor کہے گا تو dissolve کرے گا صدر اسمبلی کو foreign treaties جو ہے وہ sign کرے گا صدر judicial powers جو ہے وہ judges کو appointment کرے گا ٹھیک ہے کس کے اوپر chancellor کے approval کے اوپر اچھا civil servants کو جو ہے وہ hire کرے گا chancellor کے approval کے اوپر اور ambassadors جو ہے ان کو جو ہے وہ بھیجے گا آگے پچھے تو یعنی ان کو hire کیا جائے گا کس کے اوپر جی chancellor کے کہنے کے اوپر خود سے نہیں اب chancellor کے اگر بات کی جائے تو کیونکہ وہاں پہ سسٹم ہی chancellor کا ہے تو اس کا مطلب ہے absolute جو power ہے وہ کس کے پاس ہے وہ chancellor صاحب کے پاس موجود ہے تو chancellor جو ہے وہاں پہ power کو enjoy کرتا ہے تو chancellor کیا ہوگا جی member of bounce tag ہوگا یعنی کہ جو lore house ہے lore house کا member ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے chief executive ہوگا chief executive کیونکہ سارا نظام جب چلا رہا یہ ہے تو سربراہ اس کا مطلب کیا ہے سربراہ کون ہے وہ chancellor ہے پورے کے پورے ملک کا اچھا power functions کے اگر بات کی جائے کہ power کیا ہے functions کیا ہیں تو executive functions ہیں سب سے پہلے تو سربراہ ہے تو اس کا مطلب پورا ملک جو ہے اس کو چلانا یا اس کے اداروں کو جو ہے وہ چلانا وہ کس کا کام ہے وہ chancellor صاحب کا کام ہے administrative head ہے پورے کے پورے ملک administrative head ہے legislative power جو اس کے پاس chancellor جو ہے وہ قانون بنائے گا کیونکہ پہلے تو اسے کی مرضی ہوگی اس کے بعد سملیم پیش کیا جائے گا appointments of ministers جو ہے ministers کو جو ہے وہ appoint کرے گا کون جی chancellor صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں the federal constitutional court کی federal constitutional court یا جس کو ہم supreme court کہتے ہیں پاکستان کے اندر وہ وہاں پہ کیسا ہے تو federal constitution court کے اندر 16 judges ہوں گے اور جو 16 judges ہیں یہ 8 8 کی ratio سے ہوں گے یعنی کہ 8 جو judges ہیں وہ lore house کے ہوں گے اور 8 جو ہیں وہ senate کے ہوں گے تو اس طرح سے یہ 16 judges ہوں گے اور two third votes جس judge کو receive ہوگا وہ judge بنے گا یعنی سملی کے اندر جب voting ہوگی judge کے لیے تو two third majority لینا ضروری ہے judge کے لیے اچھا two panels ہوں گے two panels میں bill of rights ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جی among states ہے کہ bill of rights میں ایک میں ہوگا دوسرا states کے بیچ میں ہوگا یہ two panels کا جو ہوگا اس کے بعد power and function کے اگر بات کی جائے کہ ان کے power and function کیا ہے یعنی جب federal constitutional court کے تو اس میں interpretation of constitution ہے constitution جو ہے آئین جو ہے اس کی interpretation کرے گا federal and state laws جو ہیں ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا یا ان کی جو ہے interpretation ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی issue پیدا ہو جاتا ہے federation کے بیچ میں یا states کے بیچ میں تو اس کا جو case جائے گا وہ کہاں پہ جائے گا federal constitution court کے اندر جائے گا اور وہ اس issue کو دیکھے گا بات کرتے ہیں political parties کی تو جرمنی کے اندر multi party system ہے جیسے فرانس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ multi party system ہے تو جرمنی کے اندر بھی جو ہے multi party system ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ parties وہاں پہ بھی تو اس میں جو بڑی بڑی parties اس میں social democratic party ہے SPD جس کو کہا جاتا ہے christian democratic party ہے cdu green party ہے اور party of democratic socialism یہ جو بڑی بڑی parties ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی parties موجود ہیں political license یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ جب بنتی ہے government جو ہے تو وہ government collusion میں ہوتی ہے political license وہاں پہ پہلے سے بنتے ہیں اور role of money تو ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہی موجود ہے political parties کے اندر یا political system کے اندر تو یہ کچھ parties آپ کو یہاں پہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں تو یہ political parties ہیں ٹھیک ہے کچھ political parties ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ جرمنی کے political system کو بھی end کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ کو یہاں پہنے